اسلام علیکم دوستو میٹھی فاطمہ کے چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ کی صحت کے ریلیٹڈ اچھے اچھی ویڈیو اپلوڈ کرتے رہتے ہیں آج ہم آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کر آئے ہیں جس میں ہم آپ کو انجیر انجیر کی گزائی افادیت گزائی اہمیت مدنی حیاتینی اجزاء شفا بخش اور طبی استعمال قرآن پاک میں قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور دورے سینہ کی اور اس امن والے شہر کی کہ ہم نے انسان کو بہترین انداز میں پیدا کیا انجیر کا اصل خطہ شام فلسطین اور مصر ہے انجیر دو قسم کی ہوتی ہے ایک جنگلی اور دوسری کاشت کی ہوئی انجیر کی افادیت انجیر کو پھلوں میں بہت عالی مقام حاصل ہے نرم اور میٹھے گودے سے بھرپور انجیر بہت لذیذ اور صحت بخش ہوتی ہے یہ ناشپاتی کی شکل کا کھوکلا پھل ہوتا ہے اس کا گودہ شکل لبریز اور بیجوں سے بھرا ہوتا ہے بیجوں کا رنگ سنہری ہوتا ہے گزائی اہمیت انجیر میں پانی کی قافر مقدر پائی جاتی ہے جبکہ اس میں پروٹین چکنائی کاربوائیڈریٹس کی مقدر بہت کم ہوتی ہے خوشک انجیر کی گزائی افادیت بہت زیادہ ہوتی ہے انجیر کا اہم ترین گزا جزو شوگر ہے جو اس میں اکونجہ سے چوہتر فیصد تک پائی جاتی ہے تازہ انجیر کے سو گرام میں اٹھاسی اشاریہ ایک فیصد رتوبت ایک اشاریہ تین فیصد پروٹین زیرو اشاریہ دو فیصد چکنائی سات اشاریہ چھ فیصد کاربوائیڈریٹس دو اشاریہ دو فیصد ریشے اور زیرو اشاریہ سکس فیصد مدنی اجزاء پائی جاتے ہیں اس کے مقابلے میں خوشک انجیر کے زیادہ سو گرام میں تیس اشاریہ زیرو فیصد رتوبت چار اشاریہ تین فیصد پروٹین ایک اشاریہ تین فیصد چکنائی تہتر اشاریہ چار فیصد کاربوائیڈریٹس پانچ اشاریہ چھ فیصد ریشے اور دو اشاریہ چار فیصد مدنی اجزاء ہوتے ہیں مادنی حیاتینی اجزاء تازہ انجیر کے مادنی حیاتینی اجزاء میں کیلشیم پچیس میلی گرام فاس فورس بائیس میلی گرام آئرن زیرو اشاریہ چھ میلی گرام وٹمن سی دو اشاریہ زیرو میلی گرام وٹمن اے اسی یونٹ اور کچھ مقدار وٹمن بھی کمپلیکس کی ہوتی ہے انجیر کا ایک سو گرام میں اسی کیلوریز ہوتی ہیں خوشک انجیر کے سو گرام میں مدنی حیاتینی اجزاء میں کیلشیم ایک سو چھ بیس میلی گرام فاس فورس ستتر میلی گرام آئرن تین میلی گرام وٹمن اے اسی یونٹ اور کچھ مقدار وٹمن بھی کمپلیکس شامل ہوتے ہیں خوشک انجیر شفا باکش اور طبیع استعمال انجیر ایک عمدہ میوہ ہے جس میں فضلہ نہیں ہوتا ہے اس لئے طویل علالت کے بعد صحت یابی کے دوران انجیر کھانا بہت مفید ہے یہ طبیعت کو نرم کرتا ہے بدن کو فربا کرتا ہے امراض میدے میں بہت زیادہ فائدہ باکش ہے گردوں کو ساف کرتا ہے مسانے سے ریگ نکالتا ہے جسم پر پھوڑے پھنسیاں نکل آئیں تو انجیر اس کا شربت فائدہ پہنچاتا ہے ایک حدیث شریف میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انجیر بابا سیر میں قطع اور نکرائس کا نفع ہے انجیر کے استعمال سے ذہنی اور جسمانی تامن تھکان دور ہو جاتی ہے نئی توانائی اور قوت ملتی ہے جن لوگوں کے ہونٹ زبان اور موں پھڑ جاتے ہیں ان کے لئے انجیر امدہ ٹانگ ہے انجیر خواہ تازہ ہو یا خوشک دونوں صورتوں میں جلاب آور دوا ہے اس کے خلوی اجزاء سخت جلد اس کی تاسیر سے لبریز ہیں اس کے باریک بیج میں ان اندڑیوں کو متحرک کر کے رکے ہوئے فضلے کو خارج کرنے میں مدد دیتے ہیں انجیر کو دمے کے علاج کیلئے بھی استعمال کیا گیا ہے بلغم خانسی اور دمہ کا علاج انجیر کے استعمال سے ممکن ہے انجیر کے خانے سے بلغم کا اخراج بڑھ جاتا ہے اور مریض کو افاقہ ملتا ہے جنسی کمزوری کی صورت میں انجیر کو دوسرے خوشک پھلوں جیسے بادام خجور کے ساتھ مکن سمیت استعمال کیا جاتا ہے تو یقینی طور پر یہ جنسی کمزوری کو دور کرتی ہے اب آور تصیر انجیر بابا سیر میں بہت نفع ہے رات کو خوشک انجیر کے دو یا تین دانے ایک گلاس ٹھنڈے پانی میں بھی گودیں اگلے صبح ان کو کھا لیں صبح سے بھگے ہوئے دانوں کو رات کھا لیں ان کو شیشی کے برطن میں بھگویں مٹی کے برطن میں نہیں میری یوٹیو فیملی ویڈیو کو سکیپ نہیں کریں شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو اس سے فائدہ ہو اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اللہ حافظ اللہ حافظ